ہم میں سے ہر کو چاہتا ہے کہ وہ ہر کام کے لیے الگ اپلیکیشن رکھنے کے بجائے ایک ہی اپلیکیشن سے سب کام کر لیا کرے وہ اپلیکیشن جو کہ اس کو فود ڈیلیوری سے لے کر رائٹ بوک کرنے تک اور ویڈیوز دکھانے سے لے کر آن لائن پیمنٹ تک سب کچھ دے سکتی ہو ایسی اپلیکیشن کو ہم ایوریتھنگ ایپ کے نام سے جانتے ہیں مگر یہ ایپ کیا ہے اور کیا ایلون مسک نے ٹویٹر خریدنے کے بعد اس کو ایوریتھنگ ایپ میں بدلنے کا پلین بنا لیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کچھ ہفتے پہلے ایلون مسک نے ٹویٹر کی ڈیل کرنے سے انکار کرنے کے بعد ایک ٹویٹ میں یہ بات منچن کی تھی کہ وہ ایکس ایپ بنانے کی طرف جا رہا ہے یہ ایک پرسرار اپلیکیشن ہوگی جس کا نام ایکس دہ ایوریتھنگ اپلیکیشن ہوگا لیکن کچھ دن پہلے جب ایلون مسک نے ٹویٹر کو خرید لیا تو اس نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس کو یونیک سپر ایپ بنا لے گا جہاں پہ یوزر کچھ بھی کر سکیں گے مگر یہ یونیک سپر ایپ کیسی ہوگی ایک سپر ایپ یا پھر ایلون مسک کے بتائی کی ایوریتھنگ ایپ وہ ایپ ہوگی جہاں پہ یوزرز میسیجز کرنے سے لے کر آن لائن پیمنٹس اور شاپنگ تک سب کچھ کر سکیں گے آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسی اپلیکیشن پہلے ہی ایک عرب لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ایلون مسک بھی ایسی ہی اپلیکیشن کو کاپی کرنے کا کہہ رہا ہے ویچیٹ نامی ایک چینی اپلیکیشن کو اس وقت ایک عرب لوگ استعمال کرتے ہیں چین میں لوگ اس اپلیکیشن کی مدد سے آن لائن پیمنٹس کر سکتے ہیں وہیں آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسی اپلیکیشن سے وہ ٹیکسی بھی بک کر سکتے ہیں کسی بھی برینڈ سے شاپنگ کر سکتے ہیں اور اور اس اپلیکیشن سے وہ دوستوں سے باتچیت بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ وہ چیٹ بھی کر سکتے ہیں اس وقت چین سے پاہر مجود ساری دنیا کو ویسی ہی اپلیکیشن چاہیے جو کہ مختلف کام ایک وقت میں کر سکتی ہو لیکن ہمیں اس مقصد کے لیے مختلف اپلیکیشنز انسٹال کرنا پڑتی ہیں جیسے رابطی کے لیے واتس ایپ سوشلائزیشن کے لیے فیس بک یا ٹویٹر جبکہ آن لائن شاپنگ کے لیے ایمازون وغیرہ استعمال کرنا پڑتی ہے وہیں پہ اگر ایسی اپلیکیشن آ جائے جس میں یہ سب سہولیات موجود ہوں تو ہم اس جنجڑ سے جان چھڑا سکتے ہیں جو کہ مختلف اپلیکیشنز اوپن کر کے اٹھانا پڑتا ہے ایلون مسک نے اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ ٹویٹر کے ٹوٹل یوزرز کی تداد دو سو میلین سے ایک ارب تک لے جانا چاہتا ہے وہیں پر یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ٹویٹر اپنے یوزرز کو ویچیٹ کی طرح ہر طرح کی سہولیات دے گا ایکس دا ایوی تھنگ جیسی اپلیکیشن ٹویٹر کو ویسی اپلیکیشن میں بدل سکتی ہے جو کہ ہر طرح کی سہولیات دے سکی پار ایکسیمپل ہمیں فیوچر میں پھر ٹویٹر پہ جا کر صرف ٹویٹس نہیں ملیں گے بلکہ ہم وہاں سے کچھ بھی خرید سکیں گے ایک ٹیکسی کو بھی بھوک کر سکیں گے وہیں پہ اگر ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم اپنے لیے نیا کھانا بھی آرڈر کر سکتے ہیں نیا جوڑا چاہیے تو ہم لباس کو آرڈر کر سکتے ہیں اس طرح کی اپلیکیشن ہمارے لیے کافی کارامت ثابت ہوگی اور ٹویٹر کے یوزرز ایک ارب تک لے جانے کے لیے مسک کو ٹویٹر کو ایسی اپلیکیشن بنانا ہوگا جہاں سے ہم سب کچھ خرید سکیں گے جو کہ سپیس ایکس اور ٹیسلا جیسی ہیران کن کمپنیز بنانے والے ایلون مسک کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں ہوگا ایسے میں ہمیں اسی بات کی توکہ رکھنی چاہیے کہ ایلون مسک ویچیٹ کو کاپی کرنے جا رہا ہے ایوریٹھنگ دا ایکس اپلیکیشن بلکل ویچیٹ چیزی ہوگی جہاں پہ ہم سب کچھ کر سکیں گے سو ہماری یہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی جس میں ہمیں مختلف اپلیکیشنز اوپن کر کے مختلف کام کرنا پڑتے تھے